السلام علیکم اور بہترین کے لئے لائٹ آف وزڈم اس چینل کا مقصد آپ کو اسلام کی باتیں آج کل کی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کر کے بتانا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شبی بارات کی کیا حقیقت ہے اور اس رات پٹاخے چنانے، فائر ورکس، پھل جھڑیاں چلانے اور کسی میریڈ یا ان میریڈ لڑکا اور لڑکی، گھر، دیگر، پکوان اور نئے نئے کپڑے لے کر جانے کے علاوہ اور حقیقت میں ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پندرہ شابان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں کہ آنے والے سال میں کیا ہوگا کہاں بارش ہوگی، کہاں بیماری ہوگی، کون کس طرح وقت گزارے گا، کہاں پایا جائے گا، کب مرے گا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ وہ آنے والے سال میں مر جائیں گے اوپر اللہ ان لوگوں کو شمار کر لیتا ہے آنے والے سال کے مردوں کی لسٹ میں اور نیچے وہیں انسان بے خبر اپنے دنیا کی زندگی میں مشغول ہوتا ہے یہ رات خصوصی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے پندرہ شابان کی رات کہا جاتا ہے اور عام الفاظ میں ہم اسے شب بارات بھی کہتے ہیں خصوصی راتوں میں جیسے جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الازحہ کی رات، لیلت القدر کی رات یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی تھی یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے عطا فرمائی گئیں تاکہ کم عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عجر عطا فرمائے یعنی جتنا عجر ہمیں دو نفل پڑھنے کا ایک عام رات میں ملتا ہے خصوصی راتوں میں انہی دو نفلوں کا سواب زیادہ ہوتا ہے اور بونس یہ کہ اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان بھی فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پندرہ شابان کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کی جسم پر موجود بال کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس وقت بنو کلب ایک مالدار قبیلہ تھا جن کے پاس جانور بہت زیادہ موجود تھے اور ان جانوروں میں بھیڑوں کی تعداد زیادہ تھی اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دینے کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کی جسم پر بال موجود ہیں اب اگر ہم ایک ہی بھیڑ کی جسم پر بال گرنے بیٹھ جائیں تو سارا دین اور ساری رات لگ جائے گی مگر تب بھی ہم ٹھیک طرح سے کیونٹ نہیں کر سکیں گے ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے نمبر ون کہ شبی بارات کی رات ایک خصوصی رات ہے نمبر ٹو اس رات اللہ تعالیٰ مافی کا اعلان فرماتے ہیں تو ہمیں کچھ نفلی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مافی طلب کرنی چاہیے اگر ہم نفلی عبادت نہ بھی کر سکیں تو بھی دل سے دعا کر کے دو آنسوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکتے ہیں نمبر ٹری اس دن یعنی سولہ شابان کو روزہ رکھنا سنت ہے مگر میں آج تک یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ آخر ہم اس رات کو یہ پتاکے اور پھل جھڑیاں کیوں چلاتے ہیں کس مقصد کے لئے کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کیا وہ خوش ہو اور ہمیں مافی مل جائے کیا پتاکے چلانے سے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اگر ایسا ہے تو پوری دنیا دن رات پٹا کے چلا چلا کر اپنا حال برا کر لے بدقسمتی سے میں بھی بچپن میں یہی زب کیا کرتی تھی مگر اس وقت نہ تو مجھے عقل تھی کہ میں اس کے مطالف تحقیق کرتی اور نہ ہی علم اللہ تعالیٰ ماف فرمائے آمین اس کے علاوہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر غیر شادی شدہ حضرات جن کی منگنی ہوئی ہو یا شادی شدہ خواتین خصوصا پاکستان کی ان کے والدین حلوہ پوریاں چنے مٹھائی پھل اور نئینے کپڑے لے کر آخر کیوں ان کے گھر جاتے ہیں یہ فضول رسم کہاں سی اور کس طرح شروع ہوئی اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کیا سسرال والوں کی خوشنودی آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کتنی سسرالیں ایسی ہیں جنہوں نے صرف اس وجہ سے کہ شب عبارات پہ بہت کچھ انہیں وصول ہوا ہے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو الٹا ہر سال ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہو جاتی ہیں اور بیچارے ماں باپ بلا وجہ فائنینشل برڈنز کا شکار ہو جاتے ہیں اور بائی دو وے اس رسم سے اللہ کتنا خوش ہوگا کیا وہ آپ کو اس رات کو اس وجہ سے معافی اطاف فرماتے گا میں یہ جاننے سے بھی کاثر ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ینگ جنریشن سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے پڑھنے لکھنے کو استعمال ملائیں اور فضول کسی بھی بات کو اپنانے سے پہلے اس کو جانچے سوچے سمجھے اور اس پر تحقیق کریں پھر اس کو اپنائیں جس چیز سے نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں اس کو ایڈاپٹ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے ان فضول چیزوں کے خلاف سٹینڈ لیں اور اپنا دفاع کرنا سیکھیں اس دنیا میں بھی اور اپنی سسرال میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں روزہ رکھیں نہ کہ دنیا والوں کو خوش کریں پیسہ دکھا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی حقیقت کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی جزاکم اللہ خیرہ